امی کا انتقال ہو گیا کبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی کبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے فری میں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا امی ہوتی تو شیر فرما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی آٹھ بچے تو آٹھ بچے کا نام لے کے اس کو یہ چیز پسند اس کو یہ چیز پسند اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو اچار پسند نام لے لے کر سب کے الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان کا